السلام علیکم جی آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک دیکھیں الیکٹرو سٹیٹک جو ہے یہ سٹیٹک الیکٹرسٹیٹی بہت امپورٹنس رکھتی ہے ہماری ایوڈی دی لائف کے اندر فوٹو کپنگ مشین، کار پینٹنگ اور اگزیکٹوٹنگ ڈسٹ پرام ڈرٹی کارپیٹ چمنی، انسٹریل مشینری یعنی ہر جگہ پر یہاں پر یہ ٹیکنیکل کام ہے وہاں الیکٹرو سٹیٹک یوز ہوتا ہے تو اب یہاں پر دو اپلیکیشن کا ذکر کیا گیا ہے آپ کی مک کے اندر آپ کے کورس کے اندر پہلا ہے الیکٹرو سٹیٹک ائر کلینر یعنی ہوا کے اندر جو پولن پارٹیکل ہوتے ہیں جو الرجیٹک ہوتے ہیں کچھ پرشن کے لیے ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم ائر کلینر یوز کرتے ہیں دیکھیں ائر کلینر کا یہ انٹرنل سٹرکچر دکھایا ہوا ہے یہاں سے ائر انٹر ہوتی ہے انلیٹ اسے کہتے ہیں انلیٹ ائر انٹر ہوگی ساتھ میں دسٹ پارٹیکل بھی انٹر ہوں گے تو دسٹ پارٹیکل سامنے جاتے ہی کس سے ٹکرائیں گے ایک وائر گیج لگا ہوگا دیکھیں میڈ میں اسے میش بولتے ہیں میش کی شکل میں ہوگا وائر گیج اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ وہ جا کے جا کے ٹکرائیں گے دسٹ پارٹیکل وہ ہائیلی پوزیٹیو لی چارج ہے وائر گز جو ہے تو وہاں جا کے وہ اپنا لیکٹرن لوس کریں گے وہ اپنے پوزیٹیو آئنز میں کنم ورڈ ہو جائیں گے یعنی جو دسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اس وائر گز سے جا کے جب کلائڈ کریں گے تو وہ اپنا لیکٹرن لوس کر کے پوزیٹیو آئن میں کن分 ورڈ ہو جائیں گے پوزیٹیو آئن بن جائیں گے تو سائیڈوں پہ جو دونوں پلیٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر نیگٹیو چارج پرڈیوز کیا گیا ہے تو وہ نیگٹیو لی چارج پلیٹ پوزیٹیو لی دست پارٹیکلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں ہوا سیدھی گزر جاتی ہے اس وائر گز کے اندر سے اور وہ آوٹلیٹ سے باہر چلی جاتی ہے تو ایر کے اندر سے جو دست پارٹیکل ہے وہ اس طرح سے سیپریٹ کر لیا جاتے ہیں تو ہوا انٹر ہوتی رہے گی در سے یعنی موٹر پمپ لگی ہوگی اندر جو ایر کی جو سرکولیشن اس کے لیے وہ تو نہیں دکھائی گئی جس یہ دکھایا گیا کہ ایر کے اندر سے جو دست پارٹیکل ہیں ان کو کیسے سیپریٹ کیا جاتا ہے تو یہ وائر گز جو ہے جسے میش کی شکل میں ہے اس کے اوپر جا کے جب کولائیڈ کرتے ہیں تکراتے ہیں دست پارٹیکل تو ہائیلی پوزیٹیو لی چارج ہونے کی وجہ سے وہاں اپنے الیکٹرون لوس کرتے ہیں الیکٹرون لوس کرنے کے بار پوزیٹیوائن بنتے ہیں سایڈوں پر جو پلیٹس ہیں وہ نگٹیو لی چارج ہیں نگٹیو لی چارج پلیٹ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ایر سٹریٹ گزر جاتی ہے اس طرح ڈسٹ پارٹیکل جانے وہ ریموو ہو جاتے ہیں نیکس ہے الیکٹر سٹیٹک پاور پینٹنگ پاورڈر پینٹنگ دیکھیں جو گاڑیاں میں گہ رہا ہے یا ہیوی انڈسٹری کے اندر مجیوزیں والی مشینری ہے اس کے پر جو پینٹ کیا جاتا ہے وہ الیکٹر سٹیٹک کی مدد سے کیا جاتا ہے کیونکہ اب گاڑی نے روڈ پہ چلنا ہے دھو برداشت کرنی ہے اس نے بارش آندھی ہر چیز اس نے فیز کرنی ہے لانگ لائف چاہیے اس کی پینٹ کو تو اس کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ پینٹ کر دیں اور وہ ڈرائے ہو جائے اور وہ سروائز کر لے گا تو ہم اس کو الیکٹر سٹیٹک کی مدد سے پینٹ کرتے ہیں اسے وہ سموت جو سموتنے سے وہ بھی آتی ہے اور اس کی لانگ لائف بھی آتی ہے دیکھیں اب ہم نے کار کی جو باڈی ہے اس کو ہم نے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا پاور سپلائی کی مدد سے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور ہم جو سپریے یوز کر رہے ہیں دیکھیں پاور سپلائی پاور سپلائی لائن وہ آگئی ایر ہاؤس آگیا یعنی ایر ہائی سپیڈ سے آگئی اور ہائی وولٹیج کیبل آگئی اور یہ پاوریٹیو آگئی یہاں پہ یعنی جو نوزل ہے سپریے نوزل یا سپریے گن اس کے اوپر پاوریٹیو چارج والی کیبل اٹیج کر دی پاور سپلائی آگئی یعنی پینٹ آرہا ہے یہاں سے ایر آرہی ہے اب جیسے ہی وہ نوزل سے پینٹ پارٹیکل باہر آئیں گے ان کے اوپر پاوریٹیو چارج ہوگا اور سامنے جو گاڑی کی باڈی ہے اس کو ہم نے نیگٹیو ٹرمیلن سے جوڑا ہوا ہے اس کی باڈی کو پر نیگٹیو چارج آئے تو پاوریٹیو پارٹیکل آف دا پینٹ وہ جا کے جو نا وہ نیگٹیو والی باڈی کو پر اٹیج ہو جائیں گے اس پہ دو فائدہ ہیں ایک تو وہ اٹیج ہو جائیں گے پرمنینٹلی الیکٹر سٹیٹک فورس کی وجہ سے دوسرا یہ ہوگا کہ جب پارٹیکل نکلیں گے نوزل سے پینٹ پارٹیکل تو وہ اپس میں رپلشن کیونکہ سب کے پر پوریٹیو چارج ہوگا پارٹیکل کے درمیان جو رپلشن ہوگی اس کی وجہ سے وہ پھیل جائیں گے تھوڑا سپریڈ ہو جائیں گے تھوڑا فاصلہ بڑھ جائیں گے ان کے درمیان پھیل کے جہاں کے وہ سرپیس پر گریں گے ایک ہی جگہ پہ نہیں گر جائیں گے اس طرح سموثنس آ جائے گی گاڑی کے پینٹ کے اوپر یعنی ایک گاڑی کے پینٹ ہر جگہ سے سموثل ہی ہوا ہوگا اور یہ الیکٹر سٹیٹک کی وجہ سے اٹیچ ہو جائیں گے کیونکہ بارڈی کو بڑھ نیگٹیو چارج اور سپری جو ہمارا پینٹ پارٹیکل جو پرپورٹیو چارج ہے وہ اپس میں الیکٹر سٹیٹک فورس کی وجہ سے پرمنینٹلی اس کے ساتھ جوڑ جائیں گے تو سٹرکلی اس کے ساتھ جوڑ جائیں گے اس طرح جو ایک گاڑی کی جو پینٹ ہے وہ لانگ لائف جو چل سکتے لانگ ٹرم کے لئے اس طرح آٹوموبائل کو لارج سکیل کے اوپر جب تیار کیا جاتا تو یہ سپری پینٹنگ جو ہے وہ الیکٹر سٹیٹک کی مدد سے ہی کی جاتی ہے تو یہ دو اپلیکیشن ہے اس کی یہ لانگ میں آئی ہوئی ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسے شوٹ بھی ہیں اور نوک بھی ٹیار کرنی اس میں کوئی پروپلم ہے تو پوچھ ریجیے گا اللہ